ڈاکٹر صاحب تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دمہ ہے یہ ایک عارضی بماری ہے یا مستقل بماری امام دین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نویت کیا ہے لیکن یہ ایک کرونک بماری ہے یعنی یہ عارضی نہیں ہے یہ کبھی نہ کبھی انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے اچھا یہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی یہ ملنے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دمے والے مریضوں کو جب ہم دمائیں دیتے ہیں ان کو اٹیک ہوتا ہے تو ان کو ایسی دمائیں دی جاتی ہیں جن کا ایک تو فوری اثر ہوتا ہے تاکہ جو سانس کی نالیوں میں تنگی آئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ایک ہوتی ہیں وہ دمائیں جو ان کو دمے کے اٹیک سے بچاتی ہیں آپ نے ابھی اسلام آباد کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں پر یہ جو ایک سیزن آتا ہے اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کے لیے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا اور ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہاں یہ مرض اگر پھیلتا ہے تو یہ عارضی پھیلے وہ ایک الگ ایشو ہے کیونکہ وہ الرجک استما ہو گیا نا اچھا الرجی سے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کو جن کو الرجی ہوتی ہے ان کو دمائیں نہیں ہو سکتا اور ہر دمے والے مریض کو الرجی بھی نہیں ہو سکتی بلکل یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں امام دین یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک سائز کی کپڑے بنا لیے اور سب لوگ وہی پہنتے رہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا بلکہ جو بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم ہر مریض کا مکمل معاینہ کرتے ہیں اور پھر تشخیص کرتے ہیں اور ہر مریض کا علاج اس کے مطابق کیا جاتا ہے کیا ہو گیا امام دین داکٹر صاحب میں خوف زدہ ہو گیا کیوں خیر یہ جو دمہ ہے نا جی یہ تو بڑی خوفناک بماری ہے جی خوفناک بماری اس وقت ہے اگر آپ اس کا وقت پر علاج نہیں کرواتے جی ورنہ لوگوں نے دمے کے ساتھ نجانے کتنے کتے دنیا میں ریکارڈ قائم کی ہیں کامیابی کے اچھا جی کوئی بندہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے گیا بڑے گئے اچھا پھر ایک خاتون ہاں جی انہوں نے انیس سو اٹھاسی اور انیس سو بانوے کے درمیان میں اولمپک گیمز کے اندر حصہ لیا اور پانچ انہوں نے میڈل حاصل کیے ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے معامدین کہ اگر دمہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے اس سے ہم نے لڑنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ایک دو بیماری ہوتی ہے وہ ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے کہ وہ بچارے روح چھوڑ دیتے ہیں آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی امامدین کیونکہ جو ہم نے دیکھا نا ایک تو لوگ وقت پر تشخیص یوں نہیں کرواتے کہ ان کے ذرائع نہیں ہوتے ذرائع نہیں ہوتے پھر وہ بچارے میوس ہو جاتے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا بھی تو پھر کام کون کرے گا اور اہم بات کیا ہے ہاں جی اگر ہم لوگوں کے یہ بات بتائیں کہ دیکھیں بیماری آئی ہے ہاں جی صرف آپ نے احتیاط کرنی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب احتیاط کیا مثلا بیماری ہے کوئی یہ شیشے کا گلاس تو نہیں ہے کہ میں کسے انچی جگہ رکھ دوں احتیاط یہ ہے وہ لوگ جو تمباکو کے استعمال کرتے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں وہ الیکٹرانک سگریٹ پیتے ہیں وہ شیشہ پیتے ہیں وہ پائی پیتے ہیں سگار پیتے ہیں نسوار کے استعمال کرتے ہیں تمباکو کو پان میں کھاتے ہیں یا کوئی اور نشہ کرتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ آپ اسے ختم کر دیں تو وہ اسے ختم نہیں کرتے آپ کو کسے دن میں نے ایک جگہ لے کر جانا ہے کونسی جگہ اور آپ نے ٹائم نکالنا ہے بلکل چلتے ہیں کل میں اس جگہ گیا تھا تو جس جگہ میں نے جانا تھا ان سے میں نے پوچھا کہ میں کس طرح ہوں وہ اس جگہ پہنچ سکتا ہوں جدھر آپ نے مجھ کو بلایا ہے کسے کام کے لیے تو وہ کہنے کہ جی وہ نہ آپ فلان جگہ پہنچ کے نہ ادھر پوچھ لیے گا کہ جی توتی پان والا کدھر ہے میں نے کہا جو ہے ہی توتی وہ پان والا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ خیر جناب میں وہاں پر ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دکان پر بہت ہی رچ تھا میں نے کہا خرے یہ کوئی ادھر لنگر مفت تقسیم ہو رہا ہے میں نے ذرا آگے ہو کر دیکھا تو وہی وہ توتی کی دکان تھی مجھے بڑا دکھ ہوا آپ کی باتیں مجھے یاد آئیں کہ ہماری جو نان جوان نسل ہے وہ یہ پان سرگٹ اور نجانے کیا اللہ بلہ کی طرف راغب ہو گئی ہے امام دین آپ تو توتی پانوالے کی بات کرتے ہیں نا شہروں میں تمباکو شاپس کھل گئی ہیں ہاں وہ بھی دیکھئے انگلش ٹیپ کی کتنی بری بات ہاں 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 انگلش ٹیپ کی دکانے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا تمباکو جو ہے وہ خالص ہوتا ہے اور وہ مہنگی بھی دیتے ہیں جی وہ ڈبیاں جو ہیں مہنگی تو دیتے ہیں لیکن سیگریٹ پینے کے بعد بچوں کی صحت پر جو برے اثرات ہیں امام دین میں بڑا لکھتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے بچوں کے دل کی صحت کو اپنے بچوں کے پھیپڑی کی صحت کو اپنے بچوں کے دماغ کی صحت کو پوری جسمانی صحت کو ہم نے بچانا ہے آپ کو یہ شیر جو ہے نا ایک نظم کی صورت میں لکھنے چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے یہ مکھڑا ہے اچھا مکھڑا تو میں نے کہہ دیا اب انترے سارے آپ کہہ دیں چلے میں کوشش کروں گا کہ میں کیا گزروں شاہ باش تو ڈاکٹر صاحب وہ میں پھر مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا کسی دن ڈاکٹر صاحب کو لیا کے دکھاؤں گا کہ دیکھیں یہ نون جوان نسل جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے امام دین دیکھیں وہ تو خیر میں آپ کے ساتھ چلا چلوں گا آپ کے گاؤں کا محول بھی دیکھ لیں گے نہیں وہ گاؤں میں نہیں شہر میں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے گاؤں جائیں گے وہاں پہ جا کے ساغ وہاں پہ جا کے مکعی کی روٹی مکھن اس کا تڑکا چاٹی کی لسی وہ ساری چیزیں میں یہاں لے آنگا وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے گاؤں چلے جائیں گے مگر میں آپ کو آپ کے شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں بھابی کے ہاتھ کی جو روٹی پکی ہوگی مکعی کی اس کا کیا مزہ ہوگا ہاں جی ہاں ہاں پورا نشان پڑ جاتا ہے جی میرے موں پر کیوں بس وہ روٹی ایسی پکاتی ہے پہنچنگلوں کا نشان پڑ جاتا ہے تو دور ہوگے بیٹھا کرے نا آپ ہاں جی ہاں ہاں تو ڈاکٹر صاحب اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف اچھا بھی موضوع پہ آنا ہے آپ نے جو میں نے آتے ہی ارض کیا تھا کہ میں نے گاؤں سے لے کر شہر تک جو دیواروں کے اوپر دو بماریوں کے ناؤں پورے پورے لکھے دیکھے ہیں ایک تو تھا گنجہ پن اور ایک دمہ دمہ اور گنجہ پن کا علاج اور شرطی علاج تو یہ گنجہ پن کا شرطی علاج کیا حقیات بال دوبارہ اگ پڑتے ہیں امام دین ایک مجھے بات بتائیں آپ گنجہ پن کا علاج کیوں کروانا چاہتے ہیں دیکھو جی ذرا سیر پہ رونک سی ہو جاتی ہے بندے کے کوئی رونک نہیں ہوتی نہیں ہو جاتی ہے ایک شخصیت ہونی چاہیے اچھا ایک متوازن شخصیت جو ہوتی ہے نا ہاں جی ہاں جی وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے دیکھیں بعض لوگ گنجے ہوتے ہیں ہاں جی لیکن ان کے بات کرنے کا انداز ہاں جی با ان کی تعلیم ان کے سیر کا جی لوگ پھیلاؤ ہے اور جو گھاؤ ہے اور جو سجاؤ ہے وہ بڑا اچھا ہوتی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گنجے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ گنجہ پن عام طور پر چلتا ہے خاندانی ہاں جی اور دولت کی نشانی ہوتا ہے امکان کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر والد کو دادا کو نانا کو مامو کو گنجہ پن تھا تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات ہماری خوراک کس طرح کی ہے اچھا یہ اس کا تو الگ بھی خوراک سے ہے بلکل کیوں نہیں آپ کے خوراک اچھی ہونے چاہیے متوازن خوراک ہونے چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض عدویات ایسی ہوتی ہیں جو گنجہ پن پیدا کر سکتی ہیں مثال مثال یہ کہ جن کی کیمو تھیرپی ہوتی ہے کینسر کے مریض ہوتے ہیں جب ان کو ہم عدویات دیتے ہیں تو ان کے بال اڑ جاتے ہیں لیکن امام جی وہ وقتی بال اڑتے ہیں ان کے سارے بال واپس آجاتے ہیں بلکہ گھنے بال واپس آتے ہیں خوبصورت بال واپس آتے ہیں موسیقی